بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ ہمارے کرتے ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ پوش رکھیں جی تو جناب جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ رجب کا باگرکت مہینہ تھا اور وہ بھی تقریباً بس اب ختم ہونے والا ہے بس کچھ ہی دن رہ گئے تو بس زیادہ سے زیادہ خوب عبادت کیجئے رب کو راضی کیجئے بے شک آپ لوگ عبادت کرتے ہیں لیکن کچھ خاص مہینے ہوتے ہیں ان میں ہمیں کچھ زیادہ ہی دل سے عبادت کرنی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ وقت اپنا عبادت میں ہی بزارنا چاہیے تو بس جناب آج آپ کے ساتھ جو ریسپی شیئر کروں گی وہ تین پارٹ میں ہوگی اس لیے کہ اگر میں ایک ہی پوری ویڈیو بنا لیتی تو وہ بہت لمبی ہو جاتی ہے تو بہت زیادہ لمبی ویڈیو بھی آپ کو پتا ہے بہت لیندی ہو جاتی ہے تو پھر دیکھنا تھوڑا مشکل ہو جاتے تو یہ تین میں آپ کو تین پارٹ میں بتاؤں گی تو جناب ویڈیو کو بالکل بھی مسمت کیجئے گا اور دیکھئے گا انجوائے کیجئے گا اور دیکھئے گا ہم کتنے کم بجٹ میں اور کتنی مزیدار سی دال کچوری بنا کر ریڈی کریں گے چلیے جناب چلتے ہیں اپنی ویڈیو کے جانے یہاں پر بن رہی ہے مزیدار سی دال کچوری تو جس کے لیے یہاں پر میں نے میدر لیا ہے تقریباً چار کپ اور اس میں 2 تیبل سپون ہم ایڈ کریں گے سالٹ کا اور تقریباً 1 تھرڈ کپ ہم ایڈ کریں گے آئیل کا اچھا اس میں گھی بلکل ایڈ مت کیجئے گا کیونکہ گھی سے بہت کرسپی سی بن کے تیار ہوتی ہیں تو ہمیں اس کو کرسپی نہیں بنانا ہے تو اسی لئے ہم اس میں آئیل کا یوز کریں گے اچھا آئیل کا میجیمنٹ آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو کم یا زیادہ لگے تو آپ یہ کام کیا کریں کہ آپ آئیل کو تھوڑا سا آئیل پہلے میدے میں کسی بھی ڈو کے لیے اگر آپ میدہ گون رہے ہیں تو اس کو ڈال لیا کریں اور ہاتھ سے اس طرح اچھے سے مسل لیا کریں اور ہاتھ میں لیکن اس طرح مٹھی بنا کے دیکھ لیا کریں اگر یہ آپ کی مٹھی صحیح بن جاتی ہے تو مطلب ہے کہ آپ کا پرفیکٹ آئیل ڈال ہے تو یہاں مٹھی بن چکی تھی اور جناب آئیل اس میں بلکل پرفیکٹ تھا تو زیادہ آئیل بھی اچھا نہیں لگتا تو اس لئے یہاں پر ہمارا آئیل پرفیکٹ تھا تو اب ہم اس کو اچھے سے گون لیتے ہیں جیسے نورملی آٹے کی ڈو گونتے ہیں اسی طرح ہم اسے گون لیں گے بہت زیادہ سافٹ بھی نہیں گونیں گے اور نہ ہی بہت زیادہ ہارڈ گونیں گے تو یہاں نورمل ڈو جیسے ہم آٹے کی تیار کرتے ہیں بس اسے تھوڑ اسی ہم اسے ہارڈ رکھیں گے تو یہاں پر ہم ڈو اچھے سے گون رہے ہیں اور یہ یقین کریں کم بجٹ میں بہت مزیدار سی ریسپی آپ اس کو بنا کر فریز بھی کر سکتے ہیں وہ کس طرح کریں گے وہ انشاءاللہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں ضرور بتاؤں گے تو ویڈیو بلکل اسکپ مت کیجئے گا دیکھتے رہیے گا انشاءاللہ آپ کے بھی بہت ہیلپ فل رہے گی تو یہاں پر دیکھیں ڈو ہم نے گون لیا ہے اچھے سے اس کو گون لیا ہے ہم نے اور اوپر ہم تھوڑا سا کوکنگ آئل لگا دیں گے تاکہ یہ ڈرائے نہ ہو اور اس کو ریسٹری دے دیں گے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ تو یہاں پر ہم اس کے اندر جو فل کریں گے نا دال وہ تیار کر لیں گے تو یہاں دیکھیں چنے کی دال کا میں نے یوز کیا ہے دو کپ لے گیا ہے میں نے چنے کی دال اور اسے میں نے آدھے گھنگتے پہلے بھیگو دیا تھا سفیز زیرہ لیا ہے ون ٹی سپون ہاف ٹی سپون سالٹ لیا ہے ہاف ٹی سپون یہ ہلدی پاورڈر لیا ہے اور پسی ہوئی لال مرچ لی ہے میں نے ون ٹی سپون تو اب ہم کیا کریں گے کہ اس کو فلیم پر رکھ کے اس کو کک کر لیں گے اچھا بہت زیادہ اس کو کک مت کیجئے گا تو یہاں پر ہم جو ہمارا پین ہے سارے سپائسیز ہم اس میں ایڈ کر لیں گے بہت سیمپل سی ہے بہت ایزی سی ہے کوئی اتنا ہارڈ اس میں راکٹ سینس نہیں ہے بس یہ ہے کہ بس اتنا خیال کیجئے گا کہ دال یوجلی یہ ہوتا ہے کہ دال بہت زیادہ گل جاتی ہے اور بہت زیادہ وہ رنی سی ہو جاتی ہے تو ایسی نہ ہو دال سوفٹ ہو جائے اتنی گلائیے گا مطلب اتنی زیادہ مت گلائیے گا کہ وہ بہت رنی سی ہو جائے تو یہاں پر دیکھیں میں نے فلیم پر رکھ دیا ہے اس میں بوائل آ جاتا ہے تو ہم کیا کریں گے پھر اس کا فلیم ہم اس کا لو کریں گے اور اس کو کور کر کے رکھ دیں گے جناب تقریباً پندرہ سے بیس منٹ یہ چنے کی دال ہے تو تھوڑا سا دیر سے ہی گلتی ہے کیونکہ میں نے اس کو پہلے بھگو دیا تھا تو اس لیے پندرہ بیس منٹ میں بہت ایزی لی یہ گل جائے گی تو یہاں دیکھیں بیس سے بائیہ پچیس منٹ ہو گئے تھے اور دال اچھے سے سوفٹ ہو چکی تھی اور دیکھیں دال گل چکی ہے بہت سوفٹ ہو چکی ہے مگر بہت زیادہ یہ رنی نہیں ہے تو اب اس کو تھنڈا کر لیتے ہیں اور تھنڈا کر کے اس کو پیس لیں گے اچھا آپ چاہیں تو مون کی دال کا بھی یوز کر سکتے ہیں بٹ میں نے چنے کی دال کا یوز کر رہا ہے اچھا یہاں پر دال تھنڈی ہو چکی اب مکسی کے جار میں میں نے اسے اچھے سے پیس لیا ہے آپ چاہیں تو سیپر بھی پیس سکتی ہیں اور یہاں تقریباً بیس سے پچیس منٹ ہو گئے تھے اور ڈو پہ بھی اچھا سا ریسٹ مل گیا ہے اور یہ بہت اچھے سے سیٹ ہو گئی ہے تو چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر دیکھئے دال بھی ہماری ریڈی ہو گئی ہے جو ہم اس میں فل کریں گے اور ساتھ ہی جو ہم نے ڈو بنائی تھی نا اس کو بھی اچھا خاصا ریسٹ مل گیا ہے اور وہ بھی بہت ایزیلی بن جائے گی تو چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں چھوٹے 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 ساری چھوٹے چھوٹے روٹی کی طرح پیڑے بنا لوں گی جس طرح پوریوں کے بناتے ہیں اچھا میں یہاں تھوڑے سے بڑے سائز کی کچوری بنا رہی ہوں اگر آپ چاہیں تو تھوڑی چھوٹی بھی کر لیجئے گا اور ایک اور بات یہاں دیکھیں میں دال کا اچھے اماؤنٹ میں رکھ رہی ہوں وہ کیوں رکھ رہی ہوں کہ اگر کبھی اچانک سے ہمارے پاس آلو کی ترکاری نہ بھی ہو تو ہم اس کو دہی کے رائتے کے ساتھ بھی سرف کر لیں تو یہ پھر بھی بہت مزیدار لگتی ہے تو اس لئے جناب یہاں میں نے دال جو فل کی ہے اس کے اندر تھوڑا زیادہ ماؤنٹ میں کی ہے کیونکہ اگر زیادہ ماؤنٹ میں دال ہم فل کریں گے تو اگر آپ دہی کی گرین والی چٹنی ہوتی ہے اس کے رائتے کے ساتھ بکھائیں تو یقین کریں یہ بہت ہی مزیدار لگتی ہے تو دیکھیں اچھے سے ہم نے دال اندر فل کر کے اور اس کو یہ اس طرح سے اچھے سے ہم نے اس کو سیلڈ کر لیا بس ایک چیز کا خیال رکھے گا جب ہم اس کو دال رکھے اس میں دال فل کر کے ہم اس کو لاک کریں گے تو بس وہ اچھے سے لاک کیجئے گا کیونکہ اگر وہ تھوڑا سا بھی لیک ہو گئی تو پھر وہ یہ ہوگا فرائی کرتے ہوئے سارا آئل ہمارا خراب ہو جائے گا اور کچوری کے اندر آئل بھڑ جائے گا جس سے اس کا ضائع کر بلکل خراب ہو جائے گا تو دیکھیں یہاں میں نے چھوٹے چھوٹے پوریوں کی طرح پیڑے بنا لیے ہیں تو یہاں میں نے میڈیم سائز کے بنایا آپ چاہیں تو اس سے چھوٹے بھی بنا سکتے ہیں اور ویسے دال کی کچوری جو ہوتی ہے وہ اس سے چھوٹی ہوتی ہے میں تھوڑا سا بڑا سائز بنا رہی ہوں اور دال بھی اچھے امام میں رکھ رہی ہوں تو دیکھیں اس طرح اچھے سے لاک کیجئے گا تاکہ جب ہم فرائی کریں تو دال باہر نہ آئے اور اس طرح اس کو پریس کر کے ہم اس کو ہاتھ سے اس طرح فلیٹ کر لیں گے تو یہ بہت اچھے سے اور بہت ایزی لی یہ لاک ہو جائے گا تو بس ہاتھ کی ہیلپ سے اس کو کیجئے گا بیلن کے یوز مت کیجئے گا کیونکہ بیلن سے کیا ہوتا ہے پریشر پڑتا ہے اور پھر ہماری پھولی ہوئی اسی کچوری بن کر تیار نہیں ہوگی تو یہاں پر دیکھیں میں نے آئیل رکھ دیا تا گرم ہونے کے لئے بس اتنا خیال رکھئے گا کہ آئیل بہت زیادہ گرم نہ ہو کیونکہ اگر بہت زیادہ گرم ہوگا تو کیا ہوگا کہ ایک دم کلر آ جائے گا اور وہ اچھے سے کپ نہیں ہو پائے گی تو بس ہم نے کیا کرنا ہے میڈیم فلیم پہ ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے بہت زیادہ ہائی فلیم نہیں رکھنا ہے اور جب یہ ایک سائیڈ سے فرائی ہو اور آئیل سے اوپر آنے لگے تو پھر ہم کیا کریں اس کی سائیڈ چینج کر دیں تو ماشاءاللہ بہت اچھی اور بہت پھولی ہوئی سی یہ بن رہے ہیں تو بس فلیم کا خیال رکھئے گا فلیم اس کا ہائی مت کیجئے گا اور نہ ہی بہت زیادہ لو بھی مت کیجئے گا اس سے کیا ہوگا بہت زیادہ اس میں آئیل جذب ہو جائے گا جو کھانے میں اتنا اچھا نہیں لگے گا تو دیکھیں ماشاءاللہ ہماری کچوریاں ہو رہی ہیں تیار تو ہم نے اس کی سائیڈ چینج کر دی ہے تو آپ کو شاید اتنا کلیر نظر نہیں آ رہا ہوگا بٹ اس کا بہت اچھا سا گولڈن کلر آ چکا ہے اور یہ تقریباً پک ہو چکی ہے بس اب ہم اسے نکال لیں گے تو یہ بہت ہی مزیدار سی ریسپی ہے اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور انجوائی کیجئے گا تو یہاں دیکھیں یہ اچھے سے فرائی ہو چکی ہے لائٹ گولڈن کلر اس پر آ چکا ہے بہت زیادہ ڈارک ہمیں نہیں کرنا ہے تو یہاں دیکھیں کتنی پھولی وی سی اور کتنی مزیدار سی یمی سی لگ رہی ہے تو اسی طرح ہم باقی کی بھی کچوریوں کو فرائی کر لیں گے اچھا اس کو بیلنے جب آپ اس کو دال فل کر کر بیلے تو وہ بیلن سے بلکل مت بیلیے گا اس سے کیا ہوگا جب ہم بیلن سے بیلتے ہیں تو پریشر لگتا ہے اور اس سے یہ بہت زیادہ چپک جائے گی تو پھر جب ہم فرائی کریں گے تو یہ پھولی بھی نہیں بنیں گی تو بس اس چیز کا خیال رکھے گا یہ ہاتھ سے ہی بہت ایزی لی بن جائیں گے اور یقین کریں بچے تو بہت انجوائی کر کے اس کو بناتے ہیں اگلی ویڈیو میں دیکھئے گا میرے بھی بچے ہادی نے بہت انجوائی کر کے اس کو بنایا تھا تو دیکھیں یہاں جناب کچوریاں ہو گئیں یہ فرائی اور دیکھیں ماشاءاللہ کتنی پھولی ہوئی سی اور کتنا پیارا سا کلر ان پر آ چکا ہے تو بس یہ دیکھ لیجئے آپ کے سامنے لکھ دیکھنے میں کتنی یمی سی لگ رہی ہے نا اور دو کچوری آپ کھالیں یقین کریں آپ کا پیٹ ایک دم مین اف ہو جائیں آپ تو یہاں پر مزیدار سی کچوریاں ہو گئی ہیں فرائی اور لکھ دیکھ لیجئے آپ ماشاءاللہ کتنی پھولی ہوئی سی اور کتنی اچھی سی بنیلی ہیں تو جناب یہاں پر لائٹ جا چکے تھے اس لئے ایک لائٹ بالکل آف ہو گئی ہے تو کلر اتنا اچھا نہیں آ رہا ہے بٹ آپ فرائی کریں گے نا آپ کو انتازہ ہو جائے گا کہ کتنی یمی سی اور کتنا اچھا سا اس پر کلر آتا ہے اس کو ہم سرف کریں گے آلو کی ترکاری کے ساتھ تو وہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے آپ چاہیں تو اچار کے ساتھ بھی سرف کر لیں ساتھ میں اچار بھی رکھ لیں اور جناب ہم نے جو دال اس کے اندر فل کریے نا وہ اچھے اماؤنٹ میں کریے اگر آپ کے پاس اینی ٹائم نہ بھی ہو ترکاری تو آپ اس کو رائٹے سے بھی سرف کر سکتی ہیں اچھا یہاں ہادی آپ کو توڑ کے دکھا رہی ہیں ایک کچوری تو دیکھئے ماشاء اللہ سے انہوں نے اتنے پریشر سے توڑی تھی نا وہ بلکل بچاری دب دی تو دیکھئے کتنی اچھی سی پھولی وی سی کچوری ہماری ہے نا تیار اور اندر دال کا ماؤنٹ بھی زیادہ ہے تو اس سے کیا ہوگا اگر ہم رائٹے کے بھی ساتھ سرف کریں گے تو اس کا ذائقہ بہت ہی اچھا رائٹ لگے گا تو جناب یہ تھی میری آج کی ریسے پی کل کی بھی ویڈیو بلکل مس مت کیجئے گا اس میں ہم دیکھیں گے کہ ہم کس طرح کچوری کو بنا کر فریز کر سکتے ہیں دو سے تین مہینے تک بہت ایزیلی ہم اس کو یوز بھی کر سکتے ہیں اور یہ مزیدار سالم کی بھی ریسے پی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو بس جناب ویڈیو بلکل اس کو مت کیجئے گا اور کل کی بھی ویڈیو ضرور ووچ کیجئے گا ہماری آج کی ریسے پی ایوپ کہ آپ کو پسند آئے تو کل کی ویڈیو بھی بلکل مس مت کیجئے گا اس میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ ان کچوریوں کو دو مہینے تک کس طرح ہم ہم ایزیلی فریز کر کے بلکل اس کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں تو جناب ویڈیو ضرور دیکھئے گا تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ کل نیتری ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اور اپنا رکھیے گا پھرے سارا پیار تو ملتے ہیں میں پھر ایکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ